مرتنجم مہادیت راہیمان سرنا گتم جنم مرتو جرارو بیٹم کرم بندنے نمشکار میں ہوں پڑھلے سننل بھارداز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خاص کارکرم آج کا گڑھلک آج کے گڑھلک میں ہم آپ کو راشیاں تو بتائیں گے ساتھ میں آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیسے آپ اپنی تجوری بھڑ لیں اور صدا کے لیے کبیر کی کرپہ آپ کی تجوری پر بنی رہے اور آپ کو دیں گے بہت سندر گڑھلک کے بینہ دیر لگائے شروع کرتے ہیں آپ کا اپنا خاص کارکرم آج کا گڑھلک کیا آپ کے بچوں کا پڑھائی میں من نہیں لگتا کیا آپ کسی واسطو دوست سے پیڑی تھے دکان میں مکان میں کبھی کبھی اچھاٹ من رہ جاتا ہے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا کنڈلی دکھا کر نیوارن ہے اس کا ڈیٹ آب بارٹ ٹائم آب بارٹ پلیس آب بارٹ بتائیں اسطحان بتائیں اور ٹی وی کی وعلوم کم کر کر ہم سے پرسن بھی کر سکتے ہیں آپ ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے 18001026303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈائن نمبرز 0120464633201204646327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلی اب جان لیتے ہیں آج کا پنچانگ 7 اکٹوبر 2017 اور دن شنیوار آج شنی دیو کا دن ہے اشونی نقشہ تر چل رہا ہے یعنی کی گنڈ مول آج اوست لگیں گے کسی بھی بچے کا آج جنب ہوگا تو اس کو گنڈ مول لگ جائیں گے یعنی کی اس کے گنڈ مول شانت کرانے ہیں 27 دنوں میں انیوارے ہو جائیں گے آج دوتیتی ہے اور آج کشن پک چل رہا ہے کارتک ماس پرارم ہو گیا ہے ہرش یوگ ہے چندروا کا بھرمن آج میش راشی میں رہنے والا راہو کال کی بات کریں گے تو نو بھئی سے لے کر ساڑھے دس بھئی تک کا سمع ہے اب بات کرتے ہیں آپ کی راشیوں کی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی کی آج آپ کو مانسک تناؤں سے مکتی مل سکتی ہے بہت پرسنے رہنے والے ہیں آج آپ لکشمی صورت کا پارٹ کر لو یہ بڑا کلیانکاری رہے گا بات کریں گے وشب راشی وشب راشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تانسک پدارتوں کا سیون نہ کریں ماس مدرہ سے آج آپ دور ہی رہیں چینی کا دان کرنا آپ کے لئے بہت کلیانکاری رہنے والا ہے اب بات کرتے ہیں میتون راشی کی آج آپ اپنے ایسٹ کی ارادنا کرو وہ آپ کے لئے بہت کلیانکاری رہتا ہے ان کی پراتنہ سے آپ کے اٹکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے اچھا گھر میں تلسی کا پوضہ لائیں یہ بڑا لاپکاری رہنے والا ہے بات کریں گے کرک راشی کی چندرمہ کی راشی ہے آج آپ کا ساماجی کس طرح میل جول بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے یہ تو بہت اچھا سمیں ہیں سیان سندہ کال تک کوئی سبح سمہ چار بھی آپ کو مل جائے گا اب یہاں بات کریں گے سنگ راشی کی سنگ راشی کی ہم بات کر رہے ہیں تو سنگ راشی والے پریے جنوں کی یا رشتہ داروں سے آپ کی آج من چاہی وستو بھینٹ مل سکتی ہے یہاں پر رام یا کشنی کے مندر میں اکیس رنگ برنگ پشکوں کی مالا چڑھا دو یا پشک بھی چڑھانے سے لاپکاری بات کریں گے کرنے راشی کی نیت روگ آنکھیں تو بہت انمول ہوتی ہیں ان کو بچانا ہوگا دھوپ چسمے سے بچائیں کچھ نہ کچھ آپ کو سادن کرنے ہوں گے بہت زیادہ چمہ چاندنی میں نا جانا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے لامے کی گروی سے سوڑے نرنہ کو جل دے دو اکشت ڈال دو رولی ڈال دو اس سے آپ کو لاپ ملتا ہے نیت روگوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پائدہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں آج کی اپنے پہلے کالر ہمارے ساتھ جو جڑ گئے ہیں منجیت کور جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہاں جی سر سمسکر جی ڈیٹیل بتا کے ایک پرسن پوچھیں ہاں سر میرا ڈیٹ امبرز ہے 11 تک توبھر 1983 اور ٹائم ہے ساڑھے بارہ بجے دن میں ہاں جی دن کا کہاں کا جنم ہے ڈلی کا کیا پوچھنا جاتے ہیں بتائیے ہاں سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج لیے ہماری فائنانشل پرابلم بھی بہت جاتا ہے وہ کب تک سجھ رہے گی اور میریج کے لیے بھی پوچھنا ہے ابھی میں سنگل ہوں جی کنڈلی کے ادھار پر سمیں تو بہت ہو گیا یہاں پر آپ کا یوگ تو بہت بار بنا ہے یہاں پر تین چار بار تو ہمیں دکھائی دی رہا ہے کنڈلی کے ادھار پر دیکھیں دھنوں لگن کی کنڈلی ہے مگر بات کریں گے آپ کے لگن کے سوامی کی تو لگن کے سوامی گچ کسری یو گوش بڑا ہے مگر یہاں کیتو بھی جا کر بیٹھ گئے دو دس باؤ میں ایک اپائے کرنا آپ شروع کر دیجئے اس کے بعد ہمیں فون کریں گے تو ہم آپ کو اوش اس کا نیوارہ نے بھی بتائیں گے پہلا اپائے کوکو گروہ وار کے دن ساتھ کے لے ساتھ گروہ وار تک سب سے پہلے دان دے سب سے پہلے گروہ کو ہی ہاں منا لو جائے سری پیشنا حریشان جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پنڈی جی نمسکار نمسکار جی ڈیٹیل بتا کے پرشن پوچھیں سترہ دس مینٹین ایٹی نائن جی دن منگلوار رات کے ایک وجہ جی آستان رانگی کیا آپ کچھ نہ چاہتے ہیں بتائیے پنڈی جی پہلے تو آتے کی سب سے خراب ہوتی کل دنہ سے کچھ کام دھام کیا اس نے تھوڑے پیسہ ہے پیسے برکل ہاتھ میں دیکھئے نہیں وہ بھی چلے دیں بلکل آپ کو بتا جاتے ہیں یہاں پر کنڈی کے آثار پر ایک بات بتائیں آپ آج شنی وار کا دینے ایک ناریل لو پانچ بار مولی لپیٹو اور شنی مندر میں بھیڑ دو دو پیپل پر تل کے تیل کا سرسو کے تیل کا دونوں کا دیپک چلاو ایسا کرو بہت ساری منورت پورڑ ہوں گے جی سری کشنا انیل جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا جی نمشکار جی ڈیٹیل بتا کر پچھنے پوچھیں جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوزنا چاہتا ہوں جی اس کا نام اکشا چچینہ ہے جی اور اس کا جنم جارہ جنوری انیسا پچھانے رہتا ہے شام کو پانچ بس تک پیٹھالیس مندر کہاں کا جنم ہے ہر دوار کا کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس کو گورنمنٹ جوب ملے گا یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے گا یہ بتا کرنا ہے میرے کو اور اس کا بھوشہ آگے کا کیسا رہے گا کیتو اور چندرمہ کی اکتی دیکھنے کو ملے دسم بھاو میں کرک لگن کے کنڈیا لگن کے سوامی یہاں پہ دسم بھاو میں عوشہ جا کر بیٹھے ہیں مگر گرہن یوگ عوشہ لگا ہوا ہے ایک اپائے کر دیجئے اپنے گھر کے نورت ویسٹ کارڈنر میں ایک سو پچھس گرام کا چاندی کا چندرمہ بنوا کا ٹانگ دیں اگر منترت کرائیں چندر منتر سے اس کی اپاس نہ کرائیں عوشہ آپ کو بہت زلدی یہ یوگ دیکھنے کو ملے گا لگ بھاگ اپریل سے مہی تک کے بیچ میں یہ یوگ بن سکتا ہے جائے سری کشنا دیپک جی بہت بہت سواغت ہے عوشہ صرف اندر جی کلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیں پرشن پوچھیں ہاں جی سر بتاؤ فیض ہے میری 26 جون انیس سو نبھے 26 جون انیس سو نبھے ہاں جی اور ٹائم آئے رات وہ ایک سے ڈیڑھ بجی کے بیچ ہے ٹائم کنپنگ نہیں ہے ایک سے ڈیڑھ بجی کے بیچ ہے کہاں کا جنم ہے جنم ہے نیم کا تانہ رائی پول جہاں ہے نیم کا تانہ کے پاس بلکل رائی ستان کے پاس پڑھتا ہے نیم کا تانہ آ گیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہاں جی میں نوکری کے جو کیا ہے اور آپ کی اس کی کیسے رہنگی آگے دیکھ یہ رہو ہے دسم بھاؤ میں آپ کی کنڈلی میں جو آپ نے ڈیٹیل دیئے اس کے آدھار پر اگر ہم دو گھنٹے میں کیونکہ لگن بدلتا نہیں تو راہو یہاں ہی رہنے والا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ تھوڑا سا پریاس آپ کو اور کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ محنت کرنے پڑے گی یہاں پر ایک راہو کا اپائی بھی ہم آپ کو بتا دیں ایک چندن کا ٹکڑا لیجئے سات گرام کا نیلک ڈورے میں اسے اپنے گلے میں دھارن کر لو بہت زیادی یوگ بنے گا مگر یہ یوگ بنے گا اگلی جولائی میں یعنی کہ آنے والی اٹھارہ کی جولائی میں یہ بن جائے گا جیسری کشنا اب اگلے کولر کسید جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہاں جی پنڈ جی نمکتا تلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیں پرسنٹ پوچھیں آنسر میرا پنڈ جی میرا 11 اکٹوبر 1983 ہے برس ہم ٹائم ہے ساڑھے بارہ بجے کا دپہر کا ڈلی میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں کنڈلی بن گئی ہاں جی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ شادی کا یوگ کب تک ہے اور گھر میں جو فائننشل پرابلم چل رہی ہے وہ کب تک ختم ہوگی شادی کا یوگ کب تک ہے دھنو لگن کی کنڈلی ہے جیسرہ نقصہ درششتی شکل پچھ میں جنم ہوا صحبہ کے یوگ میں جنم ہوا ہے مہادسہ کی بات کریں گے تو اس سمیں کی جو مہادسہ آپ کی کنڈلی میں چل رہی ہے وہ اس میں انتر دیسا اس سمیں ابھی تو آپ کی کیونکہ آگئی ہے چندرمہ پھر رہو تھوڑا سا ہے پریسانی اب آپ پریسان مت ہو اپائے کیا کرو آپ سب سے پہلے تین ورس سے سات ورس تک کی کنیا ہو اس کو پجیت ماتا کے سنگار کا سمان دے تو پہلے درگا کی اپاس نہ کرو آپ درگا سب ستھی کا پارٹ کرو آپ وہ پھلے بڑی کلران کری رہ گی اور ایک کام اپائے کرنا کلے کے ورکش پہ گھڑ اور چنہ دال بہت سارے منورت پورن ہو جائیں گے جیسے بھی کسنا اگلے کولار آگئے ہیں مرسات سمران جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا دھنیا واد نمس ستا کلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بہتا ہے پہلے پھر پرسل پوچھیں گیارہ سات گیارہ سات اپنی سو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر مجھے کامیہ بھی کب ملے گی اور میری سبیہ ٹھیک نہیں رہتی پہلے میں نے آپ سے بات کی ہوئی ہے آپ نے جو میرے کو بتایا گوکادان اٹھیا اسے بات میری سبیہ ٹھیک ہوئی ہے مجھے جا پرولم چل رہے ہیں آپ کو مجھے تبیہ ٹھیک نہیں رہتی میری دیکھیں چونکہ ہم وید ہیں ہم کنڈلی دیکھ کر چھٹے اور آٹھوے گھر سے یہ بھی پتہ لگا لیتے ہیں کیا روک چل رہا ہے دیکھیں وات ویکار بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کف ویکار بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ایک تو آپ کی یہ رس والے فل نہیں کھائیے گا جتنے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم وید ہیں اس بات کو بتا رہے ہیں رس والے فل جتنے کھائیں گے تو ان کا ریسہ بھی کھاؤ رس والے فل کیول رس نکال کے نہیں کھائیے یہ آپ کو بہت پریسان کریں گے ایسے فل کھاؤ جس میں رس نہ ہو یہ چھاریے ہوتے ہیں عمل بہت زیادہ بڑھ گا ایک ہمارے مو میں آتا ہے وہ گیلا کرتا ہے جب ہماری اچھا جاہر ہوتی ہے کسی کو دیکھ کے آنکھیں کمانڈ کرتی ہیں کہ یہ کیا آگیا ہمارے سامنے تو اس طرح آپ کا جو پیٹ ہے اس کی پاچن کریا بہت اچھی نہیں ہیں اپنے گھر کے بھرمستان ہے اس کو کھالی کر دو رس والے فل کا ریسہ کھاؤ اگر رس والے فل کھانے ہیں بینا رس والے فل کھاؤ اپا مار کی سات گرام کی جڑ بودوار کی دن ہر ایک کپڑے میں گلے میں دھارن کر لو اگر یہ نہ ملے تو ایک پنہ رتن بھی دھارن کر سکتے ہیں جس سے آپ کی کھایا بلکل نہیں روگی رہ گی ہیڈ ٹو ورڈ سلیپنگ ٹائم ہے ساؤت کی طرف رکھنا اب بینہ دیر لگائے طلع راسی والوں کے لیے کیا سنکیت ہے آج آپ بھومی میں بھون کھنبندی یودنائیں بنا سکتے ہیں بہت اچھا ہے سپنوں کا آسیانہ بنانا چاہیے اور وہ کامیاب بھی ہونا چاہیے ان نتیب کے مارک آپ کے پر شخص ہوں گے اور یہاں پر ثابت اُڑت جو ہے نا اب بات کرتے ہیں ورکشک راشی یعنی کی منگل کی راشی ہے آج آپ کو اچانک دھن لاب ہونے کے یوگ ہے اتابلے پن میں بہت زلدی خرچ مت کر دینا کہیں سے دھن مل جائے اس کو سمال کے رکھنا بھگوان شپر پنچہ مرت اور بیل پتر چڑھاؤ اس سے آپ کے بہت سارے کارے بھی پورن ہوں گے اب بات کرتے ہیں اگلی راشی یعنی کی گروہ کی راشی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج آپ سنتان پکش کی اور سے تھوڑا چنتہ آپ کی بن سکتی ہے دیر رات کو ان کو اکیلے باہر نہ جانے دیں سوا کلو چنے کا دان دے دیں اور گوو کو کھلا دیں تو اتی اتب اب بات کرتے ہیں سینی کی راشی یعنی کی مکہ راشی کسی متر کو ادھار نہ دیں یا کسی کے رسطوں میں آپ سے کھٹاس آ سکتی ہے کیونکہ دے دیں گے تو کم سے کم پرولم سوائے گی کمبل کا دان کسی مندر میں کرنا آپ کے لئے بہت اچھے سممند بناتا ہے اب بات کرتے ہیں سینی کی اگلی راشی یعنی کی کم راشی آیا تو ہاروں کا محل ہے سجاوٹ کا سمان خرید کر لائیں الیکٹرونک کو وسطو گھر میں خرید کے لئے آئیں یہ آپ کے لئے بہت صبح رہنے والی ہے آج کی انتیم راشی کی بات کریں گے امین راشی کی آپ کا من نئے وچار یہ آ سکتے ہیں آپ کے من میں اچھا سب لوگوں کی سہمتی بھی ملے گی آپ کو مندر میں گھنٹی لگوا دو اس سے آپ کی منوکامنا پون ہوگی اب اگلے کالر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ انیل جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی سر میرا دیٹا بھر مائزہ سکھنے سو پچاسی ہے جنم ایک بچ کے پچاس اے ایم ہے جی کہاں کا جنم ہے کیا پوچھنے چاہتے ہیں میرا کام کوئی کرو تو کام بنتا نہیں ہے ابھی کیا کام کر رہے ہیں آپ بلکل آپ کو بتا رہتے ہیں راہو سورے کے ساتھ جب ہو تو بہت زیادہ دکتیں کرتا بھی ہے آپ نے پریسان نہیں ہونا اپائے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی برد مہلا یا پورس رہتے ہیں ان کی سیوہ کر دو ان کو گرم کپڑے دے دو جوتیاں دے دو سوٹی دے دو کھڑاؤں دے دو دے کے دیکھو پھر دیکھو آپ کے کام مانا آس بننے لگیں گے ایک بار اس اپائے کو بھی کر کے دیکھ لو بہت سارے اپائے آپ نے کیوں گے جی سری کشنا سومنجی بدوہ سواگت ہے اگلے کالر آگے ہی ہمارے ساتھ بدوہ سواگت ہے آپ کا بتائیے پرنڈی جی نمشہ نمسکار میرے نام سومنے میں نینی تال سے بول رہی ہوں جی میں آپ کو تکٹی بار تول کر رہی ہوں کیسی ٹھنڈ ہے نینی تال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا ہے ڈیٹیل بتا ہے پانڈی جی میں نے آپ کے لئے اس لئے پھون کیا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار پھون کر چکی ہیں تین بار پانڈی جی ہم نے ابھی کوسنٹک کی اور پٹاکے کی دکان کھولی ہے اب لگا لی کہ اس نے اتنا پرزہ لے کر کے پیسے سے دکان کھولی ہے اور ایسا لگ رہا پوچھا تھا کہ ہاں اچھا ہی چلے گی لیکن بلکل بھی نہیں چلے گی لوگ آتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ ہاں بھی لیں گے لیں گے سامان اور باپی چلے جاتے ہیں آپ کا موں کجھر ہے جب آپ بیٹھتے ہیں دکان میں کس دسہ میں ہے موں تو پرچھم اور ڈکشن کی سائٹی رہتے ہیں بلکل نہیں چلے گی یہاں پہ نہیں چلے گی اس کو الٹا کر لو اس اسطحان پر رہو کا اسطحان ہے جہاں آپ نے موں کر آئیے تو چھائک رہا ہے یہاں نہیں چلنے دیکھ آپ اس کو پلٹ لو اور اپنے سامنے کچھ نہیں کرنا تانبے کی گروی میں جل بھر کے رکھنا ہے اب لکھ لو آپ جلدی سے انوٹ کر لو سوم وار کے دن سفید منگل وار کے دن لال بودھ وار کے دن ہرے یا تلسی کے پتے یا سوک کے پتے اور برسپت وار کے دن پیلے شکر وار کے دن سفید یا سلیٹی یا پرپل کلر کے اور شنی وار کے دن پھر پرپل کلر کے اور روی وار کے دن رنگ برنگے پش پڑھا آپ نے فون کیا اس لئے ہم نے آپ کو اتنی بات بھی بتایا جائے سری کشنا بھبیتہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھبیتہ جی ہمیں آپ سن پا رہی ہیں چلیے بھبیتہ جی سے سمپرک نہیں ہو پایا ریچہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریچہ جی سن پا ہی ہیں ہمیں آپ ہلو گروہ جی پرنام 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 کلیانو آپ کا چلیں ڈیٹیل بتائیں جلدی سے جی میرے پتی کے ڈیٹ او برد ہے 25 جون نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جب 24 کی رات اور 25 کا سبیرہ رات کے ایک بجے ستھان ہے بارہ نسری کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیں یہ مجھے تین چار بار ہر سے نکال چکے ہیں اور اسے میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہوں میں جاننا چاہتے ہوں کہ مجھے ان سے کبھی سک ملے گا یا ان کو مجھے میری کبھی ضرورت ہوگی کبھی ہے مجھے بلائیں گے بلکل تھوڑی آپ نے استطیعت و گمبیری بات پتائیے ہمیں یہاں پر چطورتی کشن پکش کرن یوگ کا جنم ہے اس نقشتر میں یا اس یوگ میں دیکھئے جب بھی ہم کہتے ہیں کنڑلی ملا کے جب بھی بہوا کرنا تو شکر ملان جرور کریں کسی اچھے جوتیسہ چارے سے ملا کر شکر ملان جرور کرنا چاہیے آپ کا من ملتا ہے آپ کے وچار ملتے ہیں کتنی دوری تک آپ ساتھ جائیں گے اس کے یہ بہت زیادہ جروری ہے اپائے ہم آپ کو بتایتے ہیں یہ اپائے آپ عوشی کیجئے ستائیس جوڑے لانگ کے ستائیس جوڑے الائچی کے لانگ الائچی اور نو جوڑے سپاری کے یہ لے دیجئے اس کو ایک پیلی پورٹلی میں باندھ لیجئے اس کے اوپر ستائیس بار مولی لپیٹھی ہے بس اپنے پاس رکھ لیجئے اور یہ رکھنا کس دسہ میں ہے اس کو رکھنا ہے اپنے گھر کے جہاں سے سورے نکلتے ہیں اس کے رائٹ سائیڈ کی طرف شکر کی جگہ یہاں پر شکر ہے یہاں مہلاؤں کا سب سے زیادہ سمیں ویتیت ہوتا ہے یہاں پر پاور مہلاؤں کو بہت زیادہ مل جاتی ہے یہ اور کوئی اپائے نہ کر لینا جیسری کشنا اب ہم بات کرتے ہیں آج کے مہا اپائے آج کے مہا اپائے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں سبھی پریسان ہے دھن کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے مجھے دھن مل جائے مایا میا ملے اب مایا کے لیے کرنا کیا ہے صحیح نمبر ڈائل کریں گے تب ہی تو ملے گی مایا ہمارا ویہ ہوتا رہتا ہے آئے کے شروط بنتی نہیں دھن ہمارا سنچے نہیں ہو پاتا اس کے لیے دکان ہو کار کھانا ہو مکان ہو آپ کا گھر ہو گلے کا موں اتر کی طرف کر دو اس کا موں جو کھلے وہ اتر کی طرف ہونا چاہیے کبیر بھی بیٹھتے ہیں لکشمی بھی بیٹھتی ہیں سرستی بھی بیٹھتی ہیں یہیں پہ جل کا سروط ہے سمجھ لیجئے اس کے بعد پس پھر کیا ہے دھن سنچے ہی سنچے اب بات کرتے ہیں گوڑ لک ٹپ کی آج کے گوڑ لک ٹپ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں شنی وار کے دن کیا کریں تو ہاروں کا موسن ہے ٹوٹا سمان ٹوٹا برطن ٹوٹی پلاسٹک یہاں تک کی ساسروں نے تو جوڑ دے کے کہا ہے گھر میں کھنڈک چیزیں رکھنی ہی نہیں چاہیے اگر آپ رکھیں گے تو دریدرتا آپ تو چھوڑیں گی دریدرتا ہٹانے کے لئے اس سب سمان کو شنی وار کے دن ہٹا دو گھر میں آپ کے خوشا لیا جائے گی آپ کا عجیمن منگل میں ہوگا ہم یہی تو چاہتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے مجھے اس لئے کیسے